سینئر صحافی اور کالم نگار تنویر قیسر شاہد نے کہا ہے کہ عمران خان کی زید اور ہر درمی سے پوری تحریک انصاف آج مشکلات کا شکار ہے مزید مشکل یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اور کوئی سینئر سیاستدان چیئرمن پی ٹی آئی سے مسافہ اور ملاقات کرنے پر تیار نہیں عمران نے اپنے اقتدار کے دوران جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں ان کی سیاست اور انداز سیاست دونوں ہی ناکامی اور ناہلی کا شکار بن چکے ہیں اپنے کالم میں تنویر قیسر شاہد لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج کل متدد مسائل اور مطنع آزمائشوں سے گزر رہی ہے حریف پی ٹی آئی کے مسائل پر خاموش ہیں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر آزمائشوں اور مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے پی ٹی آئی اور اس کی ساری قیادت نون لیگ اور پی 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 پر ہس رہی تھی پی ٹی آئی تقریباً پونہ چار سال اقتدار میں رہی اس دوران چیئرمن پی ٹی آئی نے نون لیگ پی 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 اور جے ایو آئی فے کو سیاست سے نکال کر باہر کرنے کے لیے ہر ممکنہ حد کنڈا اور حربہ استعمال کیا عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک صفحے پر ہونے پر اتراتے رہے وہ بزید رہے کہ میں ان کرپٹ اناثر اور جماعتوں کے سرباہوں سے ملوں گا نہ مصافہ کروں گا پی ٹی آئی چیئرمن نے اپنے تکبر اور آقبت نا اندیشی کے تحت اپنے ساتھیوں اور کارکنوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسائل پر اکسایا اور مشتعل کیا ایسا کرتے ہوئے کبھی ان کے سنگین نتائج کی پرواہ نہ کی اقتدار سے فارغ کے جانے کے بعد ان کے اسٹیبلشمنٹ مخالف لہجے میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جانور تک کہا اور اس پر کبھی پشیمان اور نادم بھی نہ ہوئے اس دورہ نو مئی کو سانحہ ہو گیا پی ٹی آئی کے کئی کارکنان اور لیڈرز اس کی زد میں آ چکے ہیں کئی توبہ تائب کر کر پی ٹی آئی چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں کئی ایک نے پریس کانفرنس سے کر کے اپنی جان چھڑا لی ہے بعض اب تک روپوش ہیں کئی پسے دیوار زندہ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی خود بھی جیل میں ہیں تنویر قیسر شاہد کا کہنا ہے کہ وہ پہلے اٹک جیل میں تھے اور اب انہیں انہی کی درخواست پر راول بندی کی اڈیالا جیل میں پہنچایا جا چکا ہے اس پر بھی مبینہ طور پر انہیں کئی شکایتیں کرتے پایا گیا ہے وہ کبھی سیل کے چھوٹا ہونے کے شکایت کرتے ہیں اور کبھی واقع نہ کرنے کی وہ یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ وہ بنی گالا میں تین سو کنال کے اپنے محل میں نہیں انہیں جیل اسلوب کے مطابق اب زندگی گزارنی چاہیے اور ایک بہدر انسان کی طرح سعبتوں کے دن کارٹنے چاہیے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کئی نون لیگی لیڈروں نے بھی تو خاہ صاحب کے پر آزمائش دور میں کئی کئی ماہ جیل میں گزارے تھے اب چند ہفتوں سے گم رہنے کے بعد پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر اسمان ڈار بھی گھر پہنچ گئے اور پی ٹی آئی کے سابق ایمینے صداقت اباسی بھی سوا ایک مہینے سے لا پتہ رہنے کے بعد اپنے گھر پہنچ گئے ہیں دونوں کی گھر واپسی آگے پیچھے ہوئی اسمان ڈار نے واپس آتے ہی ایک نیجی چینل کو مفصل انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے بیک وقت نو مئی کے کئی ملبے چیئرمن پی ٹی آئی پر ڈال دیئے اسمان ڈار نے اسی انٹرویو میں پی ٹی آئی اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان بھی کیا تنویر قیسر شاہد کے مطابق جس نے بھی اسمان ڈار کا انٹرویو سنا اور دیکھا سب ہی حیران ہیں بہت سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمان ڈار کی مجبوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جن حالات سے گزرے یا گزارے گئے ہیں ان حالات کا فطری تقاضی یہی ہے کہ مکمل سرندر کیا جائے سو اسمان ڈار نے ایسا کر کے اکلمندی کا ثبوت دیا ہے پی ٹی آئی کے دونوں لیڈروں یعنی اسمان ڈار اور صداقت ابازی کی گھر واپسی پر ہماری سیاست اور میڈیا کی دنیا میں ایک نئے سرے سے حل چل مچی ہے کئی نیجی چینلز پر صداقت ابازی کی گھر واپسی اور اپنے گھر والوں سے ان کی ملاقات کے جذباتی اور عشق بار مناظر دیکھے گئے ان مناظر اور ان پر کیے گئے تفسروں اور مباحث کے نتائج سے انکار نہیں کیا جا سکتا ان نتائج کا کسے زیادہ سیاسی فائدہ ہوگا اس بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں تنویر قیسر کہتے ہیں کہ سیاسی اور انتخابی اور معاشی معاملات حیران کن حد تک آئے روز ایک نیا موڑ مر رہے ہیں ڈالر گر رہا ہے سمنگلنگ اور زخیرہ اندوزی رک رہی ہے یعنی ڈنڈے کی سہر کاری جاری ہے رمہ مہا کی 21 تاریخ و نواز شریف کی لندن سے پاکستان آمد کے حوالے سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے تناظر میں ایک نیا موڑ آیا ہے اسی دوران شہباز شریف نے ایک دھوہ دار پریس کانفرنس بھی کی جس میں دھڑلے سے انہوں نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کا ہی نہیں سب کا احتساب کیا جانا چاہیے لوگ حیران ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب کے سب کا کیا مطلب اور مفہوم ہیں انہوں نے بے موقع سانہ کارگل کا بھی ذکر کر دیا تو کیا شہباز شریف نے اپنے انداز میں نواز شریف کے دیرینہ موقف کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا